میں پہلے آپ سے پوچھ لوں خوصہ صاحب تھوڑا سے لیگل میٹرز اس کے اندر انوالو ہیں 63A یہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کی روشنی میں ہی ہمارے آئین کا حصہ بنی تھی I think 97 کے مجھے ہمارے وہ خالد عظیم صاحب ہیں وہ پورا لول لے کے بیٹھے ہوئے تھے پورے اسمبلی کے طریقہ کار تو سپریم کورٹ کے حکم نامے سے یہ ترمیم آئی جس کے تحت طریقہ کار چار چیزیں ڈال دی گئیں کہ کہاں فلور کراسنگ کی شکری طلاق ہوگا اس کے بعد ڈیفیکشن کلاؤس کا اطلاق ہوگا دیکھیں ڈیفیکشن کلاؤس بلکل ایسا ہی ہے یہ جو موجودہ 63A ہے اس کے تحت جو ہے جو لیڈر آف دی پولٹیکل پارٹی ہے وہ ایک ڈیکلریشن دے گا کہ فلان میمبر جو ہے یہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے اور ڈیفیکشن بھی یہ اوور آل نہیں ہے آپ کو بالکل آپ ضمیر کے مطابق کوئی بھی میمبر جو ہے ہر تقریر بھی کر سکتا ہے اور ہر بل کے اوپر پابند بھی نہیں کیا گیا کہ وہ پارٹی کے ڈیسپلن کے تابع ہو کر ووڈ دے ماں سوا چند چیزوں کے جس میں یقیناً ووڈ آف نو کانفیڈنس موجود ہے کہ اس میں پارٹی کی جو ہے اگر وہ ڈیفائی کرتا ہے اس کے فیصلے کو تو پہلے اسے پارٹی جو ہے لیڈر شو کاؤز نوٹس دے گا اس ممبر کنسرنڈ کو کہ تم نے یہ جو ہے اس طرح سے ڈیفیکٹ کیا ہے اور وہ ڈیفیکشن کی پھر ڈیکلریشن وہ سپیکر کو بھی دیا سپریم کورٹ سے کیا افضاد آسکتا ہے سپریم کورٹ کیا افضاد دے سکتا ہے اس کے اوپر سر جو سپریم کورٹ سے آج صدر پاکستان نے جو آرٹیکل وان ایٹی سکس میں جو ایڈوائز ان سے مانگی ہے چار نکات پر مانگی ہے اس کے بنیادی نکات ہی یہ ہیں نمبر وان کہ کیا یہ پوسٹ فیکٹو اس کا آپریشن ہونا چاہیے یا اس کے ووٹ کو ایز ای ٹینڈر ووٹ متصور کیا جائے اس شخص کے جو پارٹی کے فیصلے کے برعکس جو ہے ووٹ دیتا ہے تو اس کو روکا تو نہیں جا سکتا اسیمبلی میں جانے اور ووٹ دینے سے لیکن اس کو ٹینڈر ووٹ متصور کر کے الہدہ رکھا جائے تا وقتے کے ووٹ ڈیفیکشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اور حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے کیونکہ اس جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ ڈیکلریشن پارٹی لیڈر کے ڈیکلریشن کو اپ ہولڈ کرتی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان تو بھی اپیل کا حق اس کو ہے جو حتمی سپریم کورٹ کے پاس لائی کرتا ہے تو سپریم کورٹ کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ ڈیکلریشن آ جاتا ہے تو کیا اس وقت تک اس کو موقع کر کے ٹینڈر ووٹ متصور کر کے اس کو گناہ گنتی میں نہ شمار کیا جائے ایک تو یہ ہے جس سے ظاہر ہے کہ وہ شکست اپنی تسلیم کر چکے دوسرا انہوں نے یہ نکات اس میں کیا ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ بھی یہ ڈیکلریشن دے دیتی ہے کہ اس نے ڈیفیکٹ کیا ہے اس نے پارٹی ڈسپلن اور فیصلے کو وائلیٹ کیا ہے اور چونکہ یہ پارٹی کے ایک منشور کے تابع ہے تو اخلاقیات کے علاوہ وغیرہ وغیرہ انہوں نے ہوسٹ ریڈنگ کا پتن کیا کیا کا اس کے بعد یہ سسٹی ٹو ون ایف میں اس کو عمر قید کی قدغن ہونی چاہیے کہ الیکشن سے مانے عمر قد کے لیے رکھا جائے تاکہ وہ فاؤنٹین آف ڈیموکرسی پولیوٹ نہ ہو اس کو پویتر کیا جائے اس کو نیک پاک کیا جائے تو یہ دونوں جو انہوں نے ڈیکلریشنز مانگی ہیں سپریم کورٹ سے جو ایڈبائس مانگی ہیں مشاورت مانگی ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشن سے پہلے اس پروسس سے پہلے اس کی جو ہے سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے گا اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ پروسس میں رکاوٹ نہیں ہوگی پینڈینسی آف ڈیس ریفرنس یا اس کیس کے یعنی پروسس جو ہے وہ یہ عمل جاری رہے گا یہ پروسس یہ عمل جاری رہے گا ساتھ اس کیس پہ سنتے رہیں گے